الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو نااہل کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کب تک اس قسم کے متفقہ فیصلوں کی زد میں رہے گی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور بے اختیار قسم کے سیاستدانوں کو اس ٹوٹی پھوٹی جمہوریت میں بھی اس قسم کے متفقہ فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ وہی باسٹھ تریسٹھ آرٹیکل ہیں جن کا ہمیشہ سے عمران خان کی پوری سیاست میں ان دو آرٹیکلز کا ایک سٹھ باسٹھ اور تریسٹھ کا جو ہے وہ ہمیشہ ذکر کیا اور مخالفین پر ہمیشہ کرپشن کے الزامات لگائے اور صادق اور امین ہونے کی یہ شکے جو زیاؤل حق نے پاکستان کے آئین میں داخل کی ہمیشہ عمران خان کی سیاست کا مہور یہی شکے رہی ہیں اور بدقسمتی سے آج عمران خان انہی باسٹھ تریسٹھ کے زد میں آئے اور ان کو اہل قرار دیا گیا ابھی اس کی قانونی پیچی دیا گیا ہے اس پر ہم نہیں بہت سے قانون دا نصف بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں ممکنہ طور پر بھی چیلنج کیا جائے گا اور وہاں سے کیا قانونی دلائل آتے ہیں اس سے برعکس پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور پاکستان کے بے اختیار قسم کے سیاستدار اس میں چاہے نون لیگ کے نواز شریف ہوں تحریک انصاف کے عمران خان ہوں یا کسی بھی جماعت کے سربراہ ہار ہوں جو اپیرنٹلی جب بھی جب بھی مقتدرہ یعنی مالک و مختار کے خلاف کو یہ آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں اس قسم کے فیصلوں کا سامنا کیوں کر کرنا پڑتا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے آج نون لیگ یعنی حکومتی جماعت جو ہے وہ شاید عمران خان کی اہلی پر بغلیں بجائے گی مٹھائیاں تقسیم کرے گی بالکل اسی طرح جس طرح کل عمران خان نواز شریف کی اہلی پر بغلیں بجا رہے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے لیکن اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ ہمیشہ سے اپنے مخالفین کو وہ مالک و مختار حل کے جو سیاستدانوں کو کبھی بھی سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی آئینی ترمین کو اس قسم کی شکوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو سائیڈ لائن کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات پاکستان کے ان سنجیدہ ہلکوں کی جانب سے ہے جو اس وقت تک جو آج تک دوہزار بائیس میں ہم موجود ہیں اس قسم کی آئینی شکوں کو جو ڈکٹیٹرز کی طرف سے یعنی باسٹ تریسٹ جس کا اندراج پاکستان کے آئین میں زیادہ الحق کی جانب سے کیا گیا اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے کیا گیا اور صادق و عمین جیسے القابات کا استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں پر اس قسم کی شکوں کا اطلاق کیا گیا پاکستان کے سنجیدہ سیاسی ہلکے ان کو آئین سے نکال باہر کرنے کی اب تک اپنی ہر کوشش ان کی ناکام رہی ہے بلکہ ہمیں کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی اٹھارویں ترمیم ایک سنجیدہ کوشش تھی اور ایسا سوچا جا رہا تھا کہ اس وقت بھی جو ہے وہ سنجیدہ ہلکے ایسی تمام شکوں کو نکال باہر کریں گے لیکن بہرحال نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی اشرافیہ نے اس وقت یہ مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں نے پاکستان کے جو آئینی جس قسم کا بہران ہمیشہ رہا ہے اس قسم کے فیصلوں کے بعد تقنیکی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی پاکستان ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوا اس قسم کے فیصلوں کے بعد اور آج کے فیصلے کے بعد بھی یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاسی بہران میں اضافہ ہوگا آج تو آپ خوشی منا لیں گے آج تو عمران خان کے مخالفین شاید اس پر بہت خوش ہوں بگلے بجائیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ آئینی جو ہے پاکستان کی آئینی مستقبل کو کیا دے کے جا رہے ہیں پاکستان کی قوم کو کیا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ اس قسم کا کھلوار جاری رکھیں گے اور عدلیہ آج ادھر ہیں پل میں توشہ ہے پل میں ماشا ہے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کی فیصلے ہر چار سال بعد ہر تین سال بعد اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی نہیں اس کا کیا سیاسی اثر ہوگا یہ انتہائی بھیانک ہے انتہائی افسوسناک ہے آپ جس بھی جماعت سے ہیں کل نواز شریف کو بسٹھ تریسٹھ کا سامنا تھا آج عمران خان کو ہے اور آج جو بغلے بجا رہے ہیں کل کو تین سال چار سال کے بعد شاید اس سے بھی کم وقت کے بعد ان کو بھی اسی قسم کی بھیانک فیصلوں کا سامنا ہوگا پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے سیاستدانوں کو اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کو عوام نے آزاد کرانا ہے اور ان حلقوں نے آزاد کرانا ہے جو سنجیدہ طور پر اس قسم کے فیصلوں کا یعنی جن فیصلوں کو سیاست دانوں کو انڈرمائن کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس قسم کی شکوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے وہ حلقے جو پاکستان کو ایک آئینی اور جہوری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کے فیصلوں کو جو ہے وہ خوش آئیند قرار نہیں دے سکتے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کے ساتھ ایک بدقسمتی ہے کہ آئین کا استعمال کرتے ہوئے آئین وہ جو پاکستان کو پاکستان بناتا ہے آئین وہ جو مجھے اور آپ کو بولنے کی اور سیاسی آزادیہ فرام کرتا ہے اسی آئین کا استعمال کرتے ہوئے عدالتیں الیکشن کمیشن اور مختلف ادارے اس قسم کے فیصلوں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں سیاسدانوں کو یہ انتہائی افسوسناک ہے اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے اور جب تک پاکستان کے آئین کو اس قسم کی غلیز شکوں سے پاک نہیں کر دیا جاتا جس میں آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کو اٹھا کے ناہل کر دیں تب تک یہ جدوجہت جاری رکھنی چاہیے آخر میں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ مقافات عمل کی ایک شکل ضرور ہے اول دو یہ افسوسناک ہے لیکن کل عمران خان خود اسی قسم کے گھناؤنے سیاسی کردار کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور آج ان کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے